جنوبی پنجاب صوبے کے مقالف نہیں صوبہ بہاولپور کے مطالبے سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے وفاقی وزیر بڑھائے ہاؤسنگ تارک بشیر جیما کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ بہاولپور صوبے کے قیام کے لیے وزرعظم کو قائل کریں گے ادھر کاف لیگ کے چودری مونت صلاحی کی ہیڈ راج کا آمد ایم پی اے ڈاکٹر محمد افضل کی والدہ کی وفاظ پر اظہار احساس کیا سیزنال انفرینسا کے بادل مولتان میں گہرے ہونے لگے نشتر ہسپتال میں زیر علاج ڈیرہ غازی خان کا پینتس سالہ فیض جان کی بازی ہار گیا جنوبی پنجاب میں انفرینسا سے ہلاکتوں کی تعداد دوب ہو گئی حضرت شہ رفن الدین عالم کے عرص پر قومی کانفرنس کی دوسری نشت مزرقار جاور گدی نشین دربار شہ رفن عالم شاہ ممود قریشی نے نشت کے اختصام پر ملک کی سلامتی اور امن و آمان کے لیے خصوصی دعا کروائی ہزار و ظاہرین کی شرکت مہارت کے شہر راجستان سے آئے ایک کس رفنی وقت نے بھی شرکت کی حضرت شہ رفن الدین عالم رحمت اللہ علیہ کا سالانہ تین روزہ ملک بھر سے زارین کی آمد جاری لنگر کی بڑے پہمانے پر سیاری جاری سیکیورٹی کے سخت انتظامہ پروینشل منیجمنٹ سورس اسوسییشن کے سالانہ انتخابات پروگریسیف گروپ نے انیس ووٹ حاصل کیے پروٹس اینڈ ریکنسلیشن گروپ انتالیس ووٹ لے کر باتے کرا ووٹ عبدو میں مہکمہ ایرگیشن موزور ہو گیا گرین اینڈ گرین پاکستان مہم کو باؤں تلے رون جالا لاکھوں مالیت کے سرکاری درخت کات کر پروخت کرنے کا انکشاف حکومتی خزانے کو لاکھوں کا نفطہ لکی ایرانی سرکت پر فنجاب بھر میں ایک سال کے لیے پابند دیا اس سرکت کے لیے ڈپٹی کمیشٹر اور ہوب ڈپارٹمنٹ سے پندرہ روز قبل اجازت لینا لازمی کرا لودھنا کے علاقے چک نمبر پانچ ایم سے پچاس سالہ خاتون کی لاش پر آمد خاتون کو فارنگ کر کے خطر کیا گیا پولس نے ذہکیقات کا آغاز کر دیا بہاول پور میں منشیات کے عادی خاون کا بیوی پر مبینہ تشدد نشاہ پورا کرنے کے لیے بھانیاں کھینچنی زخمی بیوی وکٹوریا ہسپتال منتقل خاتون کا شہر کے خلاف کاروائی کا متعرفہ پولس نے بیان ریکارڈ کر لیا سبزی منڈی روڈ مظفر گھڑ پر ڈھکیتی کی بارداد ڈاکو کی فارنگ سے تاجر سمیں دو افراد زخمی ڈاکو کریانہ سو سے لاکھوں لوٹ کر پرات ڈی سی ٹی وی پوٹیج روحی نے حاصل کر ڈی وڈیروں کے اپنے قانون بیٹے کا ولیمہ ہے کوئی بابندی قبول نہیں دنیا پور میں سرکاری سکول شعودی ہال میں تبدیل محکمہ تعلیم سمیں ظلائی انتظامیہ خاموش تمہشائی بن گئے لیاکت پور کا رورل ہیلپ سینٹر بیماریاں باتنے لگا ہسپتال انتظامیہ پورا ٹھکانے لگانے کے بجائے جلانے لگی مہاریاتی آلودگی میں بھی زافہ ہونے لگا محاول پور شہر کے وسط میں گندگی سے بھری نہر تاف پن پھیلانے لگی علاقہ مکینوں کو سانس لینا بھی محال ہو گیا سیاسی نمائن دوستہ میں تمام افسران کو درخواستے دے چکے شنوائی نہ ہوئی اہلِ علاقہ پریشان دیرہ غازی خان کی یوسی نو تالاپ کا منظر پیش کرنے لگی سیورس سسچم تباہ ہو گیا گندے پانی کے باعث تاف پن پھیلنے لگا کاروبار متاثر اہلِ علاقہ کو شدید مشکلات کا سامنا صفائی کی درخواستوں کے باوجود شنوائی نہ ہوئی علاقہ مکین پریشان ٹی ایچ کیو حارون آباد عملے کی مبینہ لاپرواہی بروقت علاج نہ ہونے پر خاتون جام بہاک ہو گئی لواہکین کا احتجاز نارے بازی ذمہ داران کے خلاف کاروبار کا مطالبہ کالا باغ لنک روڈ کی خصہ حالی شہریوں کے لیے وبالے جان بن گئی ادھر درہ روٹ سناوہ ریلوے پھاٹک سے محروم پھاٹک نہ ہونے کی وجہ سے حادثات معمول بن گئے چوک سرور شہید کا واحد نولاتیا پارک اجڑ گیا مرکزی دروازے پر کودے کے دھیر پارک کی اجڑی حالت میوسپل کمیٹی کی کارکردگی پر سوالیا نشان ادھر مظفرگر کا اکلوتا سپورٹ گرانڈ بھی تباہ حالی کا شکار کودے کے باعث جرائم پیشہ افراد کے خلاف میاوالی پولس کا گریک جاؤں ڈی پیو کے پریس کانس پرانس پرنس میں انکشا پات میاوالی سے منشیات پروش جوڑے سے جار کلو ہیروین نقدی اور دو موبائل پون برامر دی جی خان میں باکستان وپلس پاچی کے سیکرٹیریت کی استطاہی تقریب سابق وزرعالہ پنجاب سردار دوست محمد خوصہ کی خصوصی شرکت کہا کہ پارٹی کی بہنسری کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے ایم پی اے سردار احمد علی دریشت سے تکیٹری وکاپ پنجاب زلطکار گھنمن کی ملاقات دربار سخی سرور کے مسائل پر اتبادلہ خیال دی سی دیرہ غازی خان اقبال مرزر مہار کا آر ایسی کالا کا اچانک دورہ میڈیکل افسر غیر حاضر ریجنسٹر پر انٹریوں بھی خالی دی سی کا اظہار برہمی تحقیقات کا حکم دی سی دیرہ غازی خان کی ٹرائبل ایریا میں اکھلی کا چہری کمانڈر اجاز خالق رزاکی اور زلائی ززامیہ کے افسران میں بھی شرکت کی حوام کے مسائل موقع پر حل کرنے کے حکامات جاری کی ہے ملسی بلڈ بینک اینڈ تھلسیمیا سینٹر کی جانت سے فری میڈیکل کیمپ کا نکاح کیا گیا تھلسیمیا کے نوے سے زائد مریضوں کا چیک اپ کیا گیا ریسکیو وان وان ٹو ٹو کے اہلکار خدمت کے جذبے سے سرشاد موسم کی تخصیوں کی نہیں پروا خدمت خلق ہے صرف کام ہمارا خدمت خلق کا جذبہ رکھنے والے ریسکیو اہلکار کہتے ہیں کہ جان کی پرواکیے بغیر ہر مشکل گھڑی میں قوم کی خدمت کرتے ہیں چولہ منگلی پاک پوچ کے شہدہ کی لا زوال داستانوں کا مجموعہ چولہ کے رہائشی نورزاد کا آج یوم شہادت نورزاد کی جرت اور بہادری کی داستان ہمیشہ دلوں میں زندہ رہے گی ادھر خانگرد سے تعلق رکھنے والے سپاہی آمر اقبال کو شہید ہوئے چھ سال ہو گئے سرد موسم میں گرم شالیں برسو پرانی روایت ملتان کے ہنر مندوں کے ہاتھوں کی بنی ہوئی چادریں ملک بھر میں مقبول ہیں ملتان سلطانس کے کھلاڑی اس چیف سمیت انپٹ ہو گئے شہریوں کی جانس میں نیک تماناؤ کا اظہار عمران صاحر بہترین متبازل قرار اور زواری کرکٹ ڈراؤن ملتان میں جیام الیون اور زواری اکیڈمی کے درمیان دوستانہ میچ جیام الیون نے زواری اکیڈمی کو پندرہ رنس سے شکست دے دی موسیقی